میں سب سے پہلے تو عظم خان آپ کو جو آپ نے یہ شروع کیا پہلے پختون خواہ کے اندر جی کمپلینٹ سیل ادھر سے جو آپ نے یہ ڈیویلپ کیا میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ یہ نوملی اس طرح کی چیزیں دونرز سے ہم پوچھتے ہیں پھر وہ ہمیں آکے پوری امپارٹ کرتے ہیں کہ جی ڈونرز وہ کوئی کنسلٹن بھیجتے ہیں پھر کوئی چیز ڈیویلپ ہوتی ہے تو بڑی کام پاکستان میں ان ہاؤس اور خود ہی ہونگرون سلوشنز اپنے ملک کے پرابلمز کی ہم نے اس طرح کا ایک ڈیپریزنٹیشن دیکھی ہے میں اس لیے عظم خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کیونکہ آپ کی جو یہ پختون خواہ کے اندر ٹیم تھی جنہوں نے یہاں کے یہ ڈیویلپ کیا ہے میں پھر سے اپنی قوم کی طرف سے آپ کو مبارک دیتا ہوں میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں نیا پاکستان کیا ہوگا یہ ہے نیا پاکستان فرق اس میں اور پرانے پاکستان میں کیا ہے پرانا پاکستان کے اندر کلونیل مائنسیٹ تھا کلونیل مائنسیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام عوام تھی جس کے اوپر باہر سے لوگ حکمرانی کرنے آئے تھے اور عوام اور حکمران کا بلکل ایک مختلف قسم کا تعلق تھا عوام ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ حکومت ہماری خدمت کرے گی عوام یہ نہیں سمجھتی تھی کہ حکومت چل رہی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ اور گورنمنٹ آفیسز ہمیں فسیلٹیٹ کرنے کے لیے ہیں یہ مائنسیٹ جو ہمارا یہ کبھی چینج ہی نہیں ہوا میں جب سے مجھے یاد ہے اور میری اوبر تقریبا پاکستان جتنی ہیں مجھے یاد ہے کہ آفیسز میں بچارے لوگ ڈھکے کھاتے تھے کئی گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں لوگ باہر کھڑے ہیں قریب آدمی دلیل ہو رہا ہے اور اگر آپ کے پاس انفرنس ہے پیسہ ہے طاقت ہے آپ کے کام ہو جاتے تھے ناجائز کام بھی ہو جاتے تھے لیکن اگر آپ کمزور ہیں آپ کے جائز کام یہاں نہیں ہوتے تھے تو یہ جو سسٹم ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ ہے ایک چینج ان مائنسیٹ ایک ذہن بدلنے والا سسٹم ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آفیسز گورنمنٹ منسٹریز پولیٹیشنز ہم سب اکاؤنٹبل ہو گئے ہیں اس سسٹم سے ریگلر عوام کہیں بھی پاکستانی بیٹھا ہے چاہے ملک سے باہر بیٹھا ہے چاہے کسی پاکستان کے حصے میں ہیں وہ آپ اس کے پاس آواز ہے وہ دیریکٹلی یہاں پرائم منسٹر کمپلینٹس سیل پہ آ سکتا ہے اور پھر ہم نے ان کو ایک ٹائم فریم کے اندر جواب دینا ہے تو ہم ان کو جواب دیں گے یعنی جو بھی سوالات آئیں گے کہ جی یہ کمپلینٹس ہیں پولیس کے خلاف ہیں سب سے زیادہ کمپلینٹس ہوتے ہیں رشوت کے گورنمنٹ آفیسزز رشوت مانگ رہے ہیں یہ سارا کوئی بھی پاکستانی آپ کمپلینٹ کر سکے گا ہمیں یہاں پتا چلے گا یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں پتا چلے گا کہ پاکستان کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے کس آفیسزز میں کیا ہو رہا ہے مجھے پتا چلے گا کونسی بیری منسٹری پرفارم کر رہی ہے منسٹرز کو پتا چلے گا کہ ان کی منسٹریز کے دیچے کیا ہو رہا ہے اور سب سے امپورٹن چیز پولیسی میکن ہمیں انفارم پبلک اپنین سے ہم پولیسیز بنائیں گے اپنی کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے مثلا اسلامبواد میں کیا پبلک کی ڈمانڈ میٹرو ہے یا پانی ہے یا سیوریج ہے یہاں بیٹھے بیٹھے جو لوگوں کی آپ کے پاس کمپلینٹس آئیں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے یہ ایک بلکل ایک پاکستان کے یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے مجھے پتا ہے آپ سوڈلرن چلے جائیں سکینڈرنے بھی جو پڑی زبردست ملک ہیں جہاں جہاں عوام کے پاس آواز ہے اور سنی جاتی ہے آپ ان ملکوں میں چلے جائیں تو ساری پولیسی میکنگ عوام کی آواز سن کے گورنمنٹ رسپونسیب ہوتی ہے یہاں یہ پہلی دفعہ یہ سسٹم آ رہا ہے جہاں ہر کمزور طبقے کی آواز ہے خواتین نچلے طبقے کی جو سنتے نہیں ان کے پاس آواز آگئے ہیں اقلیتیں ہیں ان کی آواز آگئے ہیں سب سے زیادہ آواز جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی خاص طور پر جو ہماری لیبر فورس ہے جو اس ملک کو رمیٹنسز بھیجتی ہیں جن کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے ان کے پاس اب آواز آ جائے گی کیا ایمبسیز ان کو سروس کر رہی ہیں کیا ایمبسیز ان کی آواز سنتی ہیں جب ان سے کوئی زیادتی ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک قانٹم چینج ہوگا پاکستان میں جو پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے انویسمنٹ ہمارے اس وقت جو کرزے کرزے کا جو ہم پہاڑ ہم نے ہم نے انہیرٹ کیا اور اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے تو اس کا نکلنے کا طریقہ ہی ایک ہے انویسمنٹ لانی پاکستان میں اور انویسمنٹ تب آئے گی جب وہ ایک فریز استعمال کیا جب تک دنیا میں انویسٹرز کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس ایز آف ڈوئنگ بزنس تب ہوتی ہے جب انویسٹرز کے سامنے رکابتیں کم ہوتی ہیں اور یہ جو سسٹم ہے اس میں کوئی بھی انویسٹر جو پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہوگا اندر بھی لوکل انویسٹر ہو یا فورن انویسٹر ہو وہ اس پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل کے اندر وہ بتا سکے گا کہ مجھے کیا کیا رکابتیں آ رہی ہیں اور یہ مجھے یاد ہے جب میں ترکی گیا تھا اور تب پرائم منسٹر اردوگان تھے اب تو پریزیڈنٹ ہے تب ان سے ملا تو انہوں نے مجھے تب کہا کہ جو چینج آیا تھا ترکی میں پرائم منسٹر کے آفیس کے اندر ان کے پاس انویسٹرز کے لیے کمپلینٹ سیل تھا تو پرائم منسٹر کا آفیس مسئلہ حل کرتا تھا انویسٹرز کے اب یہ وہ آگیا ہمارے پاس ہم نے پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں لیپ فراغ کر گئے ہیں یہ کئی آپ یورپین ڈیموکریسٹریز میں بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی ایویلیبل نہیں ہے اور میں پھر سے ان کو دع دوں گا کہ ان ہاؤس ینگ ہمارے نوجوانوں نے یہ ڈیویلپ کی ہے اور یہ پھر اس کے مزید اور ڈیویلپ ہوگی اس میں ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کو اور یہ پھر کنیکٹڈ ہوگی چیف سیکٹریز کے ساتھ صوبوں کے چیف سیکٹریز کے ان کے آفیسز میں سو یہاں جو بھی صوبے سے آئے گا وہ ڈیریکٹلی چیف سیکٹریز کے پاس جائے گا ان کے اوپر پھر پریشر پڑے گا کہ آپ نے ہمیں جواب دینے وہ پھر ہمیں صوبوں میں بھی پتا چل جائے گا کہ صوبوں کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا کمپلینٹس ہیں کون سے صوبوں کے اندر ڈیپارٹمنٹس پرفارم کر رہی ہیں اور ہم پھر یہاں ریسپونڈ کریں گے میرے لئے آسان ہوگا ہر ہفتے مجھے سارا پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ پاکستان میں کس خطے سے کیا کمپلینٹس آ رہے ہیں کونسی منسٹری سے کمپلینٹس آ رہے ہیں اور میں یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنسٹ بدلے گا ہمارے ملک میں کہ جو گنمنٹ ہوگی گنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو یہ پھر احساس ہوگا کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں ہم اتن ہاں عوام کی ٹیکس کے پیسے سے مل رہی ہیں اور ہمارا پرائیمری جو ایم ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے تو اس سے پھر وہ رسپونڈ کریں گے لوگوں کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یہ ہوگا چینج جو ہم سوچتے تھے ایک تن کہ نیاب پاکستان بنے گا نیاب پاکستان پاکستانی شہریوں کے یہ تب بنے گا جب پاکستانی شہری اون کریں گے اپنی گنمنٹ کو کہ ہاں یہ ہماری گنمنٹ ہے یہ ہماری خدمت کرنے کے لیے یہ ہم جائیں گے آفیسز میں تو ہم اگر ہمیں گنمنٹ آفیسر ہمیں صحیح طرح نہیں ملیں گے تو ہمارے پاس ایک جگہ کمپلینٹ کرنے کی اور ہمیں پھر رسپونس ملے گا اور جو ایک اور ریولوشنی چیز آ جائے گی یہ جو اب تک پروموشنز ہوتی ہیں گنمنٹ آفیسز کی یہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا سزا اور جزا دینا پتہ ہوگا کہ کونسا آفیسر پرفارم کر رہا ہے جو آفیسر پرفارم نہیں کر رہا اس کی پھر اے سی آر کے اوپر آ جائے گا یہ جب کمپلینٹ آئیں گے تو ایبنچلی اس کی اے سی آر پہ آئے گا وہ مجبور ہو جائے گا گنمنٹ آفیسز کے پر پریشر ہوگا پرفارم کرنے کا اور ہمارے لیے آسان ہوگا پھر کس کو اوپر لے کے جانا ہے پروموشن میرٹ کے اوپر پروموشن ہونے ایک میرٹ بیس سسٹم ایبنچلی بن جائے گا تو میں پھر سے آزم خان آپ کی ٹیم کو جو کہ جو پشاور میں جنہوں نے کمپلینٹ سیل رن کیا تھا چیف سیکٹری کا اور میں یہ کہوں گا ضرور یہ پلیز کھڑے ہو جائیں یہ انہوں نے یہ ڈیویلپ کیا تھا یہ کسی یہ دونوں نے ایجنسی سے نہیں بھیجے گئے یہ ہمارے ہوم گرون اپنے نوجوان ہیں جنہوں نے وہ سیل ڈیویلپ کیا اور مجھے یاد ہے کہ بار بار ہمارے پر پریشر پڑتا تھا کہ کدھر گیا نیا کے پی نظر نہیں آرہا نیا کے پی کیونکہ سڑکیں نہیں بانت بڑی بنی تھی تو اصل میں نیا کے پی کا یہ آخری سال میں جو ایڈمیسٹریشن میں جو جو لوگوں کی زندگی ہمیں چینج آیا تھا وہ اس کا ریزلٹ ان کی وجہ سے اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ جو صوبہ جو صوبہ کبھی دوسری باری کسی پارٹی کو نہیں دیتا تھا اس نے دو تہائی ایکسریت سے تحریک انصاف کو پختولہ میں الیکٹ کیا میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں ہم نیچے ابھی کمپرینٹسل بھی آپ کو دکھائیں گے یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے پاکستان کے لیے کیونکہ ہمارا جو اب فیوچر ہے پاکستان کا جس طرح کہ ہمارے پر اس وقت پریشرز پڑے ہوئے ہیں گرزوں کے ہمارا فیوچر یہ ہے کہ ہم پاکستان کی گووننس کا وہ لیول لے کے آئیں جو کہ ابھی تک کبھی پاکستان میں نہیں آیا اور وہ جو جب گووننس کا لیول کی وجہ سے انویسمنٹ اس ملک میں آئے ہیں میرا جو ساٹھ دن کا تجربہ ہوا ہے اس آفس میں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے ہم خود یہاں بیٹھے بیٹھے کیونکہ ہم مشکلوں میں پڑے ہوتے ہیں چاہ جی کرزیں ہیں پیسے نہیں بیروزگاری ہم ریلائز نہیں کر رہے کہ اللہ نے یہ کتنا بڑا توفہ دیا ہے ہمیں پاکستان کا اس میں جو پبلک انٹرسٹ ہے اس وقت باہر دنیا کا انویسٹرز کا وہ صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو ایز آف ٹوئنگ بزنس ہے کیا انویسٹرز کے لیے ہم وہ گورننس سسٹم دے سکتے ہیں میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سکسٹیز میں جب پاکستان کا جو گورننس سسٹم تھا ساری ایشیا میں سب سے بہترین سسٹم تھا کیونکہ ہماری جو بیروکریسی تھی سکسٹیز کی وہ دنیا ریکنائز کیا ایشیا ریکنائز کرتا تھا سب سے بہترین بیروکریسی تھی سکسٹیز کے اندر دوبئی کے بڑے بڑے شیخ پاکستان میں آکے گھر خریدتے تھے اور پاکستان میں آکے وہ چھٹیاں گزارا کرتے تھے ابھی بھی کراچی میں بڑے بڑے ان کو نظر آتے ہیں محال تو وہ یہاں گھر میں چھٹیاں گزارنے آتے تھے یہاں آکے پراپٹی خریدتے تھے آج فاسٹ فوروڈ کر لو آج کل کے دنوں میں پاکستانی اب وہاں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں پاکستانی وہاں پراپٹیز لیتے ہیں فرق کیا ہے فرق ان کا گووننس سسٹم ہے وسائل جو اس ملک میں وسائل ہے وہ تو کسی یہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے یعنی جو پاکستان کے اللہ نے وسائل دیئے ہیں چاہے آپ منرلز دیکھ لیں چاہے اسٹریٹیجک پوزیشن دیکھ لیں مارکٹ دیکھ لیں اللہ نے جو اس کو دیا تو کسی ملکوں نہیں دیا لیکن کیونکہ ہمارا گووننس سسٹم ٹھیک نہیں تھا ہم نہ اپنا پوٹینشل پورا کر سکے نہ یہاں انبیسمنٹ آتی ہے ہمیں جانا پڑتا ہے دوسرے لوگوں سے کرزے لینے کے لیے جبکہ یہ ملک میں پوٹینشل ہے دنیا کو کرزے دینے کے لیے تو انشاءاللہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اور یہ پہلا سٹیپ اس ڈیریکشن میں آئے کہ ہم اپنا گووننس سسٹم ٹھیک کریں اور انشاءاللہ اس کے جو دوسرا فائدہ ہوگا کہ انبیسمنٹ کے لیے پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا کہ جب اندر سے بھی لوگ انبیسٹ کریں گے اور باہر سے بھی اس ملک میں لوگ انبیسٹ کرنے آئیں گے تینکیو